کل ادم تحریک لبیک والوں نے تشدد کیا تو حکومت آخری حد تک جائے گی احتجاج کرنے والوں کو تصادم سے کچھ نہیں ملے گا قومی استلامتی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ریاست پولیس کے ساتھ کھڑی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری کی پریس کانفرنس کہا حکومت نہیں چاہتی کہ سڑکوں پر خون بہے لیکن امن کی خواہش کو ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے ڈنڈے کے زور پر مطالبات نہیں مانیں گے پہلے یہ واپس جائیں پھر بات ہوگی یہ کون سا طریقہ ہے کہ جتھا لے کر نکلیں اور سڑکیں بند کر دیں زیادہ دیر یا مزاگ برداشت نہیں کر سکتے ساد رزوی کے خلاف عدالتوں میں 98 کیسز ہیں یہ کوئی بات شاہت نہیں ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شکرشید نے کہا کہ حکومتی ریٹ اور امن و امان ہر صورت برکھرا رکھیں گے مظاہرین نے پولیس والوں پر گولیاں برسائیں پولیس والے صرف آنسو گیس اور لاتھی سے لیس تھے تنجاب پولیس کو برینجرز کے ماتحد کر دیا موزیر اعظم کلیا پرسو قوم سے خطاب کریں گے ان کا بیانیاں پوری حکومت کا بیانیاں ہوگا اسیبلی میں فرانسیسی سفارت خانے کے سوال پر بحث ہوئی تو آپوزیشن اس میں حصہ نہیں لے گی معاملہ ویسے ہی پھسا رہے گا ساد رزوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی قومی سلامتی کے اجلاس میں وزر آزم کی گفتگو قومی سلامتی کمیٹی کے آج ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کل ادم ٹی ایل پی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کل ادم ٹی ایل پی ملک میں افرہ تفری پیدا کر رہی ہے پولیس اور رینجز پر حملہ کرنے والوں کے خلاف رینجز کو ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہوگی پولیس پر حملہ کرنے والوں کو حوالے کیے جانے تک بات نہیں ہو سکتی کل ادم تنظیم کے مظاہرین کا رخ وزیر آباد کی طرف وزیر آباد جانے والے تمام راستے بند اجلا نہر اور شہر کا داخلی دروازہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا چناب پل پر پہی رکاوٹیں رکھ دی گئیں اطراف میں خندقیں کھو دی گئیں وزیر آباد سے سیالکورٹ اور گرجہ والا جانے والے راستے بھی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے گرجہ والا میں جی ٹی روڈ پر کچھرا ہی کچھرا صفائی کا کام جاری گرجہ والا میں ٹرین سرویس بھی موتل وزیر آلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کے منافع سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی عوام کے روز مرہ معامولات میں کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے لاہور میں شادرہ چوک اور روڈ بلوک کرنے پر تئیس ملزم گرفتار ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ غنہ گردی کرنے اور تاجروں کو دھمکانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جی ایک سیکنڈ آپ کو رکنا پڑے گا یہ کوئی کرتب ہم نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ یہ وہ مراحل ہیں جن سے گزر کر آپ آج کل راول پنجی میں کسی بھی اشارہ پر آ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ پر صرف ایک موٹر سائیکل کے گزرنے کی جگہ ہے کل ادم تنظیم کے احتجاج کے باعث شہریوں کو مشکلات راول پنجی میں مری روڈ کے ادگرد کے کاروباری مراکز اور بیشتر تعلیمی ادارے بند فیض آباد انٹرچینز سے مری چوک صدر تک مری روڈ دونوں طرف کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی بیشتر مرکزی شہرہیں سیم ہونے سے شہریوں کو مشکلات راستوں کی بندش کے باعث مسافر پیدل سفر پر مچبور مریضوں کا اسپتال جانا مشکل ہو گیا پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو کل ادم تحریک لبیر کی کوریج سے روک دیا ایف ایم ریڈیو کیبل آپریٹرز اور آئی پی ٹی وی کو بھی کوریج روکنے کی ہدا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بعد پاکستانی بولرز نے افغان بلے بازوں کی بھی ایک نہ چلنے دی صرف تیرہ رنز پر اوپنس کو پویلین بھیجا چونسٹر رنز پر آتی ٹیم آؤٹ کر دی اس کے بعد افغانستان کے بلے بازوں نے ہاتھ دکھائے پہلے نجیب اللہ جادران نے بائیس رنز بنایا پھر محمد نبی اور گلبدین نائب وکٹ پر ٹک گئے دونوں نے حسن علی کی ایک آور میں کس رنز بنا لیے محمد نبی اور گلبدین نے پینتیس پینتیس رنز بنایا دونوں نے ایک ہتتر انس کی شراکت بنا کر افغانستان کا ٹوٹل ایک سو سنتالیس انس تک مہا جا دیا حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ایک وکٹ گر چکی ہے حارس روف تیز ترین گین کروا کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے تیز ترین بولر بن گئے حارس نے ایک سو تر اپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گین کرائی پاکستانی بولرز نے چو سٹرنس پر آدھی افغان ٹیم کو پیویلین بھیج دیا ہر وکٹ پر سٹیڈیم میں موجود پاکستانی گراؤڈ کا جوش ساتھوے آسمان پر کراچی لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں کھیل کی دیوانے میچ سے لطف اندوز ہوتے رہے افغان بلے بازوں نے چھکے لگائے تو افغان تماشائی بھی خوشی سے نہاڈ ہو گئے اگر مگر کی ضد میں رہنے والی پاکستان ٹیم نے اس بار دوسری ٹیمز کو اگر مگر کی صورتحال میں ڈال دیا آج کے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو ہرہ دیا تو سمی فائنل تک رسائی یقینی ہوگی اتوار کو ہونے والا بھارت اور نیوزیلینڈ کا میچ اہمیت اختیار کر جائے گا میچ جیتنے والا پاکستان کے ساتھ سمی فائنل کے لیے مضبوط امیدوار بن جائے گا میچ ہارنے والی ٹیم بھی ایونٹ سے باہر نہیں ہوگی ہارنے والی بھارت یا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو یہ امید رکھنا ہوگی کہ پاکستان اپنے آخری دو میچز ہارے اور بھارت یا نیوزیلینڈ سارے میچز بڑے ماجن سے جیتے ہیں پی ٹی وی نہ کسی کے والد کا چینل ہے نہ اس کا سپورٹس شو کسی کے والد کا شو ہے وزر مملکت علی محمد خان شوئے بختر کی حمایت میں سامنے آگئے کہا آفیر کر دیا گیا تو نمار نیاز نے کل شو ہی نہیں ہونے دیا ایسا تو ملکہ صدر اور وزر آزم بھی نہیں کر سکتے کابینہ نے آکشن لیا ہے نمار نیاز کو ہٹایا نمار نیاز نے ایک رکٹ سرار کی نہیں پوری قوم کی بیزتی کی ہے شوئے بختر کو آفیر کرنا ایسا ہی ہے کہ مظلوم کو سزا دی دی جائے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے وزر مملکت نے یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ نمار نیاز نے پانچ عہدے کیوں رکھے ہوئے ہیں چیمین قائمہ کمیٹی برائے تلات و نشریات فیصل جاوید کہتے ہیں معاملے پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت ہے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اس پر تفصیل سے بحث ہوگی سرکاری ٹی وی پر شوئے بختر سے میزبان کی بدتمیزی انکواری کمیٹی نے شوئے بختر کو ہی آفیر کر دیا شوئے بختر نے فیصلہ مذکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بائیس کروڑ پاکستانیوں کے سامنے خود استفقہ اعلان کیا پی ٹی وی والے آفیر کرنے والے کون ہوتے ہیں لائف شو میں کرکٹ لیجنڈ شوئے بختر سے بدتمیزی کرنے والے سرکاری ٹی وی کے سپورٹس پروگرام کے ڈاکٹر نومان نیاز کو بھی آفیر کر دیا گیا ایم ڈی پی ٹی وی کو سپورٹس پروگرام میں متبادل آنکر لانے کی ہدایت ڈاکٹر نومان نیاز کا اپنی جگہ متبادل آنکر پرسنل آنے سے انکار کہا پروگرام خود نہ کر سکے تو کسی کو بھی کرنے نہیں دیں گے مجھ سے زیادہ کی مجھ سے زیادہ کی مجھ سے مجھ سے زیادہ کی مجھ سے زیادہ کی مجھ سے زیادہ کی جاننے کے لیے دیکھئے جشنک ریکٹ سر جیو نیوز پر رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر مہنگائی پر حکومت کے خلاف پیبلز پارٹی کے جیالے مختلف شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب میرہ ازر آبانی نے کہا کہ آج بلاول نے علم بغاوت بلند کر دیا شہری رحمان بولی مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر ہیں حکومت کو جانا ہوگا کراچی کے ساتھ ہیدراباد سکھر لڑکانہ ملتان فیصل آباد سوات دیرہ اسماعیل خان خوزدار بنو نصیر آباد جافر آباد شمن اور اسطور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے ٹی ڈی ایم کے تحت مہنگائی پر حکومت کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلی سوات کے علاقے منگورا میں مظاہرین نے حکومت کے خلاف نارے لگائے احتجاجی ریلی نکالی چرمن میں نون لیگ جے ایو آئی اور پشتون خاملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے شہدہ چوک پر دھرنا دیا ملتان میں نون لیگ یوت فنگ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ٹنڈو الائی آر میں جمع تلمہ اسلام فین احتجاجی ریلی نکالی پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی ورلڈ بینک نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی روہ سال پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ آدھ ہاشاریہ نو فیصد تک جا سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف سے پاکستان کی قرض معاہدے میں تاخیر سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں آقائے سیکیروٹی کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے افغان صورتحال کے باعث امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے معاشی صلاحات کا عمل تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے مقامی طلب میں اضافے سے بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے پاکستان کی برامداد میں اضافہ نہیں ہو رہا جاری خاتوں کا خسارہ بڑھ رہا ہے غربت کی شرعہ چار آشاریہ آٹھ فیصد تک رہنے کی توقع ہے ملکی مجموعی کرز و واجبات جی دی پی کا نوے فیصد تک ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے دوران آٹھا چکن گھی، ٹیمارٹر، آلو سمیت 25 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہے ادارہ شماریات کے مطابق ٹیمارٹر کی قیمت میں 10 روپے 71 پیسے فی کلو پر آلو کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے فی کلو تک اضافہ ہوا انڈے 5 روپے 38 پیسے فیو درجن مہنگے ہو گئے مرگی، آٹھا گھی، ڈال ماش، ڈال مسور، ڈال چنہ اور مٹن بھی مہنگا ہوا چینی 90 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ایک ہفتے میں بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت میں 19 پیسے اضافہ ہوا الپی جی کا گھرلو سائلنڈر 90 روپے 31 پیسے مہنگا ہوا حکومت مخالف اتحاد کے سیبرہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کوئی وزیر ایک پیش پر نہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ ان کے اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے سسٹم کمزور ہو گیا معیشت کی اساس بیرونی کا زور امداد پر رکھی ہوئی ہے ٹیل پی اور حکومت کا معاملہ مزید علچ گیا ہے مظاہرین جید علماء سے مذاکرات ہونے چاہیے مسلم لگنون کے ساتھ رفیق کا مشورہ کہا وزیراعظم اور وزراء کے بائنات میں تضاد پولیس فالو کے ساتھ زیادتی ہوئی شاہد خاکان عباسی نے کہا پولیس کے لوگ شہید ہوں تو پارلمٹ میں آ کر بات کیوں نہیں کرتے پارلمٹ میں آ کر کیوں نہیں بتاتے کہ ان سے کیا وعدے کیے تھے جب تک آئین پر نہیں چلیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا سپیکر پنجاب اسمگلی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکمران انہا ختم کر کے مذاکرات سے مسئلہ حل کریں حکومتوں کی کوئی انہا نہیں ہوتی خون خرابے کے ذمہ دار نہ بنیں مسئلہ کا حل مذاکرات سے ہی نکلے گا سینکرو پولیس اہل کا زخمی ہے ساری صورتحال میں نقصان صرف اپنے ملک کا ہو رہا ہے عبدالقدوس بزنجو وزیرعالہ بلوچستان منتخب عہدے کا حلف اٹھا لیا 65 کے ایوان میں انہیں 49 ووٹ ملے جمعیت علماء اسلام بی این پی مینگل پشتون خامیب کے بائیس عرقین اور آزاد رکن نواب اسلم خان رئیسانی نے وزیرعالہ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا سابق وزیرعالہ جام کمال بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے نو منتخب وزیرعالہ عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ سب کے مشورے سے آگے بڑھیں گے کراچی کے علاقے نوات نازم آباد میں عبداللہ کالج کے قریب سی ایجی سٹیشن میں گیس لکٹ سے دھماکہ دو افراد جا بہت تین زخمی ہو گئے سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی کے نسلہ ٹاور کے اسی فیصف فلیٹ خالی کرا لیے گئے کچھ فلیٹس میں رہائش اور کچھ میں رہائشوں کا سامان موجود ہے بلڈنگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلیٹ خریدنے والے کئی اوورسیز پاکستانی موجود نہیں اور ان سے رابطہ بھی نہیں مو رہا اتبار تک رہائشوں کو مکمل مکانات خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے نسلہ ٹاور کو خالی کرانے کی ڈیڈ لائن پہلے ہی ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی ریلوے آرازی پر قائم تجوری ہائٹس گرانے کے لیے چار ہفتے کی محلت متاثرین کو تیم آمے میں رقم واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس پاکستان نے رمارکس دیئے کہ جدید بار ہے ڈیملیشن کے لیے مارڈن ڈیوائسز آئی ہوئی ہیں کمیشنر کراچی ڈیملیشن کے عمل کی نگرانی کریں سپریم کورٹ کا کراچی میں ہندو جیم خانہ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم سپریم نئی تعمیرات ختم کرنے اور نیشنل پرفارمنگ آرس اکیڈمی کو دو ایک کر متبادل جگہ دینے کی ہدایت ثقافتی امارتوں کی مناسب دیکھ بال نہ ہونے پر چیف جسٹس سیکریٹری کلچر پر برہم کہا سندھ بدقسمت صوبہ ہے ثقافتی ورثے کا تحفظ نہیں کر سکا شہر میں برنس روڑ پاکستان چوک سمیت ثقافتی امارتوں کی بھرمار تھی آج کراچی میں ہر طرف دھول مٹی گندگی اور بدبو ہے ورثہ بحال کرانے جائیں گے تو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوگی سیکریٹری کلچر نے کہا کہ کلچر کے لیے بڑی رقم رکھی ہوئی ہے چیف جسٹس نے کہا لیکن سب رقم کھا جاتے ہیں سیکریٹری ثقافت بولے ہمارے پاس مہینجو دڑو مکلی اور ہڑپا ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ مہینجو دڑو اور مکلی سے تو لوگ اینٹے تک اٹھا کر لے گئے پنجاب میں ڈینگی نے پنجے گاڑ لی ہے چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی سے چار افراد انتقال کر گئے تین کا تعلق لہور اور ایک کا گجاوالہ سے ہے ایک دن میں پھر صوبے میں پانچ سو سے زیادہ افراد ڈینگی وائرس میں مقتلہ چار سو مریض لہور سے رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں ایک دن میں مزید اٹھاون افراد ڈینگی سے متاثر راول پنڈی میں بھی پچاس کیسز لاہور میں کرونا کے مصبت کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ فیصد رہی فیصلہ آباد میں شرعہ دو فیصد اور پنجاب ہر میں ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ملک میں کرونا سے مزید ستنہ افراد انتقال کر گئے مزید چھے سو انسٹھ نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چار فیصد رہی مہنگی بولی کے باعث گندم کی درامت کا دوسرا ٹینڈر بھی منسوک گندم کی پورٹ پر لینڈنگ ارسٹھ روپے فیکلوں سے زیادہ پڑتی ہے گندم پاسکو اور خیبر پختونخواہ کے لیے درامت کی جانی تھی جفاہ کی حکومت کا روام علی سال چالیس لاکھ ٹن تک گندم درامت کرنے کا پلان ہے مقبوضہ کشمی میں قابض موڈی حکومت کا ہندو تھوہ پالیسی کے تحت ایک اور کشمی مخالف اقدام مقابض انتظامیہ نے وادی کے تعلیمی اداروں، سڑکوں اور اہم امارتوں کے نام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی سکولوں، سڑکوں، امارتوں کے نام بے گناہ کشمیریوں کے قتل میں ملوث بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے نام پر رکھے جائیں گے فیس بک کمپنی کا نام بدل کر میٹھا رکھ دیا گیا کمپنی کے مالک مارک زکربرک کا سالانہ ڈیویلیپر کانفرنس میں اعلان بتایا کہ اپلیکیشنز اور ان کی برانڈز کو تفدیل نہیں کیا جا رہا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویس انڈیز نے بنگلہ دیش کو دلچیس مقابلے کے بعد تیم رنز سے ہرا دیا ویس انڈیز نے سات وکٹس کے نقصان پر ایک سو بیالیس رنز بنائے جواب میں حریف ٹیم پانچ وکٹس پر ایک سو انتالیس رنز بنا سکی سپینش فوٹبال لیگ لالیگا میں ریال سوسیڈاڈ نے سیلٹا ویگو کو دو سفر سے ہرا دیا اٹلیٹکو میڈریٹ اور لیوانٹے کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر آخری لہمات میں پینلٹی پر انزباردی کے گول نے لیوانٹے کو شکست سے بچا لیا لیوانٹے کے دونوں گول انزباردی نے ہی سکور کیے لالیگا کے دلچاسپ مقابلے جیو سوپر براہ راست نشر کر رہا ہے اور ریکشن ایڈونچر اور سنسنی سے بھرپور ہالیوڈ فلم تھرٹین منٹس آج سے سینما گھروں میں ریلیس کی جائے گی